کہ قارون جو ہے اللہ نے اسے اتنا مال دیا تھا اللہ رب العزت قرآن کریم میں تذکرہ کرتے ہیں انہا قارون کان من قوم موسیٰ یہ قارون قوم موسیٰ میں سے تھا انہا قارون کان من قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم سے تھا اور اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس خزانوں کی چابیاں جو ہیں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی خزانے نہیں ان خزانوں کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی جب انہوں نے اس نے بڑا تکبر اور غرور کیا اس بات پہ تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا وَأَحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ تو آخرت کے گھر کو سوچ اتنا دنیا پہ نہ ریچ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا اپنے مال میں سے دنیا کے حصے کو نہ بھول وَأَحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ الْاِكَ جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو اس آیت سے ہمیں ہم میں سے ہر انسان کو یہ بات غور کرنی چاہیے جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے اسے غرابہ کا خیال رکھنا چاہیے جسے اللہ نے منصب سے نوازا ہے وہ اپنے سائلوں کا خیال رکھے اگر نہیں رکھتا تو اللہ کا غزب ہے اس پہ